موسیقی کچھ واقعات جو کبھی بچپن میں اپنے بزرگوں سے سنے تھے وہ مجھے ابھی تک یاد ہیں ان خصوں کا مقصد ہم بچوں کی دینی تربیت تھی یعنی ان واقعات میں اللہ کا ذکر ہوتا تھا اور یہ سمجھایا جاتا تھا کہ ہمارے دین کی بنیادیں کیا ہیں گویا وہ ہمارے عامال اور اخلاق کی درستگی کے لیے سنائے جاتے تھے ہر ایک خصہ جو بچپن میں کوئی سنتا ہے وہ اس کی شخصیت سمارتا ہے اور آئندہ زندگی میں ہمارے روئیوں کو بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اس آڈیو کلپ سے قبل میں نے کچھ ایسا ہی خصہ اپنے یوٹیوب چینل پر ڈالا ہے جس کا لنک میں اس کلپ میں بھی شامل کیا ہے جسے آپ لنک کو کلپ کر کے سن سکتے ہیں آج کا واقعہ بھی ہماری رہنمائی کے لیے دلچسپ اور مفید ہے امید ہے کہ یہ آپ کو ضرور پسند آئے گا خصہ کچھ اس واقعے سے ملتا جلتا ہے کیونکہ اس میں بھی ایک شخص اپنا گھر بار چھوڑ کر جنگل کی راہ اختیار کر لیتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی عبادت اپنے پورے انحماق سے کرنا چاہتا ہے اس کے لیے وہ پہلے تو جنگل کا خوب جائزہ لیتا ہے اور اسے ایک کوئن نظر آتا ہے اور یہ شخص فیصلہ کرتا ہے کہ میں اس کوئن کے پاس ہی خیام کروں تاکہ پانی اسے ہر وقت مل سکے وہ شخص صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھتا اور کوئن پر جا کر کوئن میں اس کا ڈول ڈالتا اور ڈول میں جب پانی بھر جاتا تو وہ رسی کھینچ کر ڈول سے پانی لیتا اب ڈول جو ہے وہ جو اب نئے زمانے میں بچے ہیں اب انہوں نے جو ہے وہ نہ کوئن دیکھا ہے نہ ڈول دیکھا ہے ڈول جو ہے وہ ایک kین ہے سمجھے آپ اس Yes, اس kین کے اندر جو ہے وہ اوپر جو ہے وہ اس کی چادر میں جو ہے وہ ایک سراخ ہوتا ہے اور اس سے جو ہے وہ رسی بندی بھی ہوتی ہے تو وہ کین جو ہے وہ پھر اندر دالتے ہیں کوئے میں گہرائی میں اور وہ جو کین جو ہے وہ اندر پانی کی سطح پہ پہنچتا ہے اور اس میں پانی بھرتا ہے تو پھر رسی کو اوپر کھینچ لیتے ہیں تو وہ ایک برتن سمجھئے تو ایک وقت میں جو ہے وہ سمجھئے ایک کین پانی آپ کو ملتا ہے دوبارہ آپ کو اور مزید چاہیے تو آپ جو ہے دوبارہ ڈول دالیں اور اس طرح سے جو ہے چلتا ہے معاملہ تو اس پانی سے وہ وضو کرتا اور نماز ادا کرتا اور اپنی پر ضروریات وغیرہ جو ہے وہ دیگر ضروریات جو ہے وہ کوئے کے پانی سے جائے ہو لیتا تھا غرص کے وہ شخص جنگل میں ہر وقت عبادت میں مصروف رہتا کیونکہ اس نے اپنا گھر بار عبادت کے لیے ہی چھوڑا تھا کچھ دن اسی طرح گزر گئے ہیں تاہم ایک دن اس نے ایک عجیب واقعہ دیکھا ہوا یوں کہ چند ہرن پانی کی تلاش میں تھے وہ کوئے کے پاس آگئے ہیں اب جو جانور ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالی فطری طور پر کوئی ایک حص دیتا ہے اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ نہر کا ہیں ندی کا ہیں کواں کا ہیں پانی کا ملے گا وہ اس کی تلاش میں نکلتے ہیں اور وہاں تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ کوئے کے پاس آگئے اچانک اس شخص نے دیکھا کہ وہ تمام ہرن کوئے سے پانی پی رہے ہیں اب حیرانی اس بات کی تھی کہ پانی تو جہے وہ بلکل نیچے ہوتا ہے تو یہ پانی کیسے پی رہے ہیں وہ شخص بہت حیران ہوا کہ پانی تو کوئے میں بہت گہرائی میں ہے اور یہ پانی کیسے پی رہے ہیں اس تشویش میں وہ دبے پاؤں کوئے کے خریب گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ پانی اوپر تک آیا ہوا ہوا ہے یعنی پانی جہے وہ بجائس کے کے نیچے تہے میں تھا وہ اوپر آ گیا اور ہرن کوئے کے کنارے کھڑے ہو کر سکون سے پانی پی رہے ہیں وہ شخص کافی دیر تک یہ منظر دیکھتا رہا اور آخر کار جب ہرنوں نے خوب پانی پی لیا تو وہ سب وہاں سے روانہ ہو گئے اب کیا تھا وہ شخص بھاگ کر کوئے کے خریب گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ پانی پھر نیچے چلا گیا ہے اس کا جو لیول تھا وہ پھر واپس نارمل نیچے کی طرف جو ہے وہ چلا گیا اس شخص کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ماجرہ ہے لہٰذا اس نے اب کیونکہ وہ وہاں پر کوئی اور تھا نہیں اور عبادت جو ہے وہ اللہ کی کر رہا تھا تو وہ اللہ سے اس کا جو ہے وہ رشتہ جو ہے وہ تھا تو اس نے جو ہے وہ پھر اللہ تعالی سے یہ رجوع کیا اور یہ سوال کیا کہ یا الہی یہ ماجرہ کیا ہے میں تو تیرے خاطر جو ہے وہ گھر بار چھوڑ کر اور یہ عبادت جو ہے وہ جنگل میں کرتا ہوں اور مجھے جب بھی پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو پانی جو ہے وہ بلکل گہرائی میں ہوتا ہے کوئے میں اور مجھے ڈول ڈال کر پانی لینا پڑتا ہے اور یہ کیا ماجرہ ہے کہ یہ جانور جو ہرن ہیں بے زبان ہیں سمجھے آپ نہ یہ بظاہر کوئی عبادت کر رہے ہیں نہ جو ہے وہ گھر بار چھوڑ کے جو ہے وہ تیرے خاطر جو ہے یہاں آئے ہوئے ہیں جس کو ہم جو کہتے ہیں جانور ہیں تو یہ جو ہے یہ جب آئے تو انہیں جو ہے وہ آپ نے اتنی زیادہ خاطر مدارت کی کہ پانی جو ہے وہ کوئے کے اوپر کی سطح تک کے آ گیا اور ہرن جو ہے وہ پانی پی کر چلے گئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی جو ہرن آئے تھے انہیں میری ذات پر پورا ایمان تھا کہ انہیں اللہ پانی آسانی سے دے گا تاہم تو جب بھی آتا ہے تو ڈول لے کر آتا ہے وہ کین لے کر آتا تھا ہمیشہ کہ پانی تو جو ہے وہ نیچے ہے تو وہ کین لے کر جو ہے وہ پھر اس پہ رسی ڈالتا تھا اور وہ اس سے جو ہے وہ کھینستا تھا تو اب جو جانور آئے تو ان کے پاس تو کین وین کوئی چیز نہیں ہوتی نا وہ تو پانی پینے کے لیے آئے اور انہیں دیکھا کہ پانی اوپر ہے پی ہے اور چلے گئے کیونکہ تیرا ایمان اللہ کے بارے میں کمزور ہے یہ جانوروں کے مقابلے میں تیرا ایمان جو ہے وہ کمزور ہے اور اللہ ہر شخص کو اس کے گمان کے مطابق عطا کرتا ہے یعنی جو کوئی اللہ کے بارے میں جیسا گمان کرے گا وہ اللہ کو ویسے ہی پائے گا ٹھیک ہے یہ قرآن کی آیت ہے اور یہ اس کا ذکر جو ہے وہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ جیسا سوچیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کا عمل جو ہے وہ اسی طرح سے ہوگا اس سے آپ امید رکھیں گے اس سے توقع رکھیں گے اس سے فریاد کریں گے کہ وہ سمجھ کے کہ یہ وہ سن رہا ہے تو وہ برابر سنے گا اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور بات ہے کہ آپ کچھ اور سمجھتے ہیں تو اس کی حساب سے اس کا عمل ہوگا لہٰذا جس دن تو میری خدرت پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لہٰذا جس دن تو میری خدرت پر کامل ایمان کے ساتھ اس ڈول کے بغیر آئے گا تو تجھے بھی پانی کوئے سے اسی طرح مل جائے گا جیسے کہ ان ہرنوں کو عطا کیا گیا تھا تو یہ جو پانی ان کو دیا گیا یہ دیا نہیں گیا یہ عطا کیا گیا یہ چیز سمجھنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہے کیونکہ پانی کی سطح تو نیچے ہوتی ہے کونے میں اور ہر کونہ دنیا کا جو ہوتا ہے وہ زمین کی سطح میں ہوتا ہے ایک جو ہے وہ زمین کو کھودا جاتا ہے اور بہت گہرا کھودا جاتا ہے تو اس میں جا کے کتنے فیٹوں کے بعد جا کے پانی زیر زمین جو پانی ہوتا ہے بارش کا پانی وہ سارا جمعوں کے وہ وہاں تک پہنچتے ہیں تو پھر وہاں سے آج کل اس کو کہتے ہیں ٹیوب بیل اب وہ پرانا زمانہ تو گیا جب کونے اور یہ سب چیزیں ہیں لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹیوب بیل بھی جو کھودا جاتا ہے تو وہ اس میں ڈرل کر کے کئی کئی سو فٹ جو ہے وہ نیچے گہرا جو ہے وہ سراخ کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہاں جب پانی تک پہنچتے ہیں تو پھر اس میں جو ہے وہ پائپ ڈال کے پھر اس میں موٹر سے جو ہے وہ اس کو کھنچا جاتا ہے تو اب آج کل تو جو ہے وہ ڈول وغیرہ رسی جو ہے وہ شہروں میں تو نہیں ہے لیکن گاؤں دیہات میں وہ ابھی تک کے جو ہے باقی ہے اور وہ سسٹم چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن میں رشاد ہے کہ بے شک اللہ کی رحمتوں سے وہی لوگ ناومید ہوتے ہیں جو کافر ہیں جسے ہم سب جہے وہ کہتے ہیں کہ ناومیدی کفر ہے ٹھیک ہے کامل ایمان ہی اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنے سے حاصل ہوتا ہے میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ناومیدی سے محفوظ رکھے اور اس کی ذات پر مکمل یقین کرنے کی توفیق عطا کرے آمین امید کہ آپ کو یہ سبق آموز واقعہ پسند آیا ہوگا آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس آڈیو کلپ کو لائک کریں تاکہ میں آپ کی پسند کو سمجھ سکوں اور ایسے ہی مضامین پر مبنی مزید آڈیو یا ویڈیو کلپ اپنے چینل پر لوڈ کر سکوں شکریہ